بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی ڈرائی چکن چلی کی ایک بہت ہی آسان سی ریسپی جو کہ ہم ریسٹورنٹ اسٹائل میں بنائیں گے اور بلکل ڈرائی ہوگی ہے اور بہت ہی مزیدار آپ اسے ایسے سٹارٹر ڈش استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لے لیے چکن یہ تقریباً 500 گرانز ہے اور بلکل تین سٹرپس میں ہم نے اس کو کٹا ہوا ہے اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے ہزبزائی کا اور کالی مرچوں میں نے آدھا ٹی سپون پاودر ایٹ کیا ہے کالی مرچوں کا اور ایک ٹی سپون ہم یہاں پر ڈارک سویا ساوس ایٹ کر رہے ہیں ایک ٹی سپون سرکا ہے اور سویا ساوس ڈارک نہ ہو تو آپ لائٹ سویا ساوس تقریباً ایک ٹیبل سپون تک بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے اس کے اندر کون فلاور ایٹ کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے کون فلاور کی بلکل ہلکی سی لیئر اس کے اوپر ہونی چاہیے بہت زیادہ ایٹ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا آئل لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تک آپ آئل لے سکتے ہیں یہاں پر یا پھر آپ اسے ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی پین میں فرائے کر لوں گی اور اسے ہم تیز آنچ پر فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ تک شروع میں آپ اسے تیز آنچ پر فرائے کریں اس کے اوپر ہلکی سی لیئر آ جائے گی کون فلاور کی کوٹنگ ہو جائے گی تو اسے اچھی طرح سے ہمیں فرائے کرنا ہے شروع میں چار سے پانچ منٹ کے بعد اس طرح سے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا اس میں مویسٹر نظر آئے گا جب مویسٹر بلکل ڈرائے ہو جائے تو آپ ریموف کر لیں تمام چکن کو اس پین میں سے اور دوبارہ سے دو سے تین ٹیبل سپون تک آئل ایٹ کریں آئل ایٹ کر کے ہم پانچ سے چھے اس کے اندر لیسن کے جوے چاپ کر کے شامل کریں گے انہیں تھوڑی دیس ساٹے کریں گے بہت زیادہ آپ کو اسے گولڈن وغیرہ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ ویجز ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہری مرچے ایٹ کریں گے تین سے چار ہری مرچے لے لیں آپ اور انہیں اس طرح سے سلٹ کر کے بیچ نکال کر ایٹ کر دیں یہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں سے تیز فلیور آئے گا اس کے اندر اس کے پاس شملا میرچ ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر زیادہ ایٹ کی ہے ایک پوری شملا میرچ بڑے سائز کے ایٹ کر دی ہے اس طرح سے جولین کاٹ کر آپ یہ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر وائٹ والی انین میں ایٹ کر رہی ہوں ڈائس کر کے ایک چھوٹے سائز کے وائٹ انین میں نے لیلی تھی جو پرپل انین ہوتی ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد نمک حسب زائقہ شامل کریں گے آدھا ٹی سپون دوبارہ سے ہم یہاں پر کالی مرچ ایٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون ڈاک سویا سوس ایک ٹی سپون سرکا ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر ایپل سے ڈاہ وینیگا ایٹ کیا ہے آپ دوسرا وائٹ وینیگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں آج پر تمام سبزیوں کو ہم سٹر فرائر کریں گے تھوڑی دیر اس کے بعد ہم چکن ایٹ کر دیں گے اس کے اندر چکن ایٹ کر کے اسے بھی مکس کر لیں گے آج کو آپ کو تیزی رکھنا ہے اور اسے تمام چیزوں کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون کون فلاور آپ ایٹ کریں گے دو سے تین ٹی سپون پانی میں اور اسے مکس کر کے ایٹ کر دیں گے چونکہ ڈرائی فارم میں ہے تو ہم نے بہت زیادہ اسے ایٹ نہیں کیا ہے مرنہ اس سے تھوڑا سا یہ لیکوڈ ہو جائے گا تو اس کو ایٹ کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر ہم پکائیں گے اور پکانے کے بعد آپ یہاں پر ہری پیاز ایٹ کر دیں میں نے ہری پیاز کافی ساری اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اور مکس کر لیا ہے گارنش کرتے وقت بھی آپ اوپر سے ہری پیاز اس طرح سے ایٹ کر سکتے ہیں اور اسے گارنش کر سکتے ہیں ریس کے ساتھ یا بوائل نوڈل کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اسے سٹارٹر بھی اس ڈش کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے ڈش اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ